تو آپ نے نیریٹیو بنایا ہوئے نا آپ کی اصل میں مسئلہ ہے برا نہیں مانیے کہ آپ کے ملک کے اندر جو قرآن اور حدیث کی ایپلیکیشن ہے نا وہ آپ نے پانچ چیزوں سے لوگ کی سب سے بڑی تو ایک آپ کے جھگڑیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازیوں کے سب سے بڑی جی قرآن حدیث کی ایپلیکیشن کیا بنا کے رکھی ہوئے تو فارق ہے گا ہوئی فارق ہے گا ہوئی فارق ہے گا لوگوں کو یہ بتانا ہوتا اور ہے کہ بھائی آپ کو کسی کو نوکری پہ رکھنا ہے آپ کو اصول مل جائے گا آپ نے ایک اینٹ بھی کسی بیلڈنگ میں لگانی ہے نا شریعت آپ کو بتا دے گی آپ نے رہنی جیسے اچھا شکر ایک ایک لیمین کے مائن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں میرا کوئی سیاست میری کو جماعت میرا کوئی کام مشن یا پڑھنا ہے تو میں یہ قرآن حدیث پڑھ کے مجھے کیا فائدہ ہونا ہے اس سے آخرت کی چیزیں ملنی ہیں تو اس کو یہ تو آپ نے نیریٹیو بنایا ہوئے نا آپ کی اصل میں مسئلہ برا نہیں مانیے کہ آپ کے ملک کے اندر جو قرآن اور حدیث کی ایپلیکیشن ہے نا وہ آپ نے پانچ چیزوں سے لوگ کی بھی سب سے بڑی تو ایک آپ کے جھگڑیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازیوں کے سب سے بڑی جی قرآن حدیث کی ایپلیکیشن کیا بنا کے رکھی ہوئے تو فارق ہے گا ہوئی فارق ہے گا ہوئی فارق ہے گا اسے سارے فارق ہے گا صحیح ہے ایک آپ نے یہ ایپلیکیشن رکھی ہوئے دوسری ایپلیکیشن آپ نے یہ رکھی ہوئے نماز روزہ حج زکاة ہے اور جی بس یہ یہ صحیح ہے میں آپ کو اگر آپ کا سکوپ لوگوں کو یہ بتانا ہوتا اور ہے کہ بھائی آپ نے ایک اینٹ بھی کسی بیلڈنگ میں لگانی ہے نا شریعت آپ کو بتا دے گی آپ نے رکھنی کیسے اور کب رکھنی ہے کہاں رکھنی ہے کہاں نہیں رکھنی ہے کس انداز میں رکھنی ہے صحیح تو زندگی کی ایک ایک سانس کی کے ساتھ جوڑا وقت خیر اور شر جو ہے اگر آپ کو ایک ٹیکسٹ کھول سکتا تھا آپ نے نکالا کیوں نہیں وہاں سے آپ کو آپ کو کسی کو نوکری پہ رکھنا ہے آپ کو اصول مل جائیں گے ابھی آپ نے بات کی میں اصول ہی نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی اتنا بڑا اب دیکھیں ادھر ادھر بڑی گیری بات کرنا قرآن اور حدیث ایک کائنات ہے بالکل ہے اس پر مختلف لینسز نے آ کے اپنے لینس کے مطابق اسے دیکھنے کی کوشش ہے بالکل ہے صحیح ہے پہلے قرآن حدیث پڑا جائے گا اور پھر لینس بنایا جائے گا یا پہلے لینس بنایا جائے گا اور قرآن حدیث پڑا جائے گا پہلے پڑا جائے گا پھر لینس بنایا جائے گا اب جو پہلے پڑھا ہے وہ بھی غلط لیک تو جو دلو بہی کسی رہا ہے یا حدی بہی کسی رہا ہے قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے سے کبھی ایک آدمی غلط فریم بنا لیتا ہے اور ایک آدمی صحیح فریم بنا لیتا ہے قرآن پڑھ کے دو باتیں ہو گئیں ایک ہے جو آلڑی فریم لے کے آیا ہے اور اب وہ پڑھ رہا ہے اس کو اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن حدیث اسی طرح پڑھوں جو میرے فریم بر میرے لینس میرے تاثبات میری سائیکوپیتی میرے مسائل کے مطابق ہو تو میں اس کو اس طرح پڑھوں گا خود نہیں بدلتے قرآن کو خود کو نہیں بدلتے قرآن کو دوسری پارٹی وہ ہوگی جو پڑی ہوگی بالکل انبائس بغیر کسی تاثب کے جنونلی پڑی ہوگی اور اس کے بیچ کے اندر الکش شیطان وفی امنیتی بھی چل رہا ہوگا صحیح کہ شیطان اپنے الکا کر رہا ہوگا اور اس کو فریمز اور فریمز بنا بنا کے پیش کر رہا ہوگا اس سے یہ ڈرائف کرو اس سے ڈرائف کرو تو سب سے بڑی بات یہاں پر یہی آتی ہے کہ قرآن حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ فریمورگ جس نے دنیا براج کیا وہ فریمورگ جس سے مسلمانوں کا عروض تھا وہ فریمورگ جس سے ایک انسان مطمئن ہوتا ہے سکون ملتا ہے اس کو تسکین ہوتی ہے اسے راحت ملتی ہے اسے موت کا ڈرنی ہوتا اسے پبلک کا ڈرنی ہوتا وہ بہادر بنتا ہے وہ دلیر بنتا ہے وہ فریمورگ نکالنے کا جو پیٹرن ہے وہ کہیں لوک ہے یعنی کیا وہ فریمورگ جو صحابہ کا تھا جو صلف کا تھا جو آپ کے آئمہ کا تھا آئمہ اکرام کا تھا محدثین کا تھا جو قرون اولہ کے لوگ تھے جن کے بارے میں کہہ دیا گیا خیر القرونی قرنی سم اللذین ایلونہم سم اللذین ایلونہم جن کے تین دوروں میں اسلام اپنے حسین جمی اور کامل ترین شکل میں موجود تھا کیا ان کا کوئی فریمورگ موجود ہے کہ اس میں ڈائیو کیسے کرنا ہے صحیح ہے وہ فریمورگ کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑا آپ کے پاس وہی کنڈیاں آ جائیں گی راج کرنے کی وہی کنڈیاں آ جائیں گی آپ کو اپنی زندگی کے اندر آہ کامل بنانے کی جو